مایوسی ہاں بالکل ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی دعاوں پر بھی یقین نہیں رہتا اتنی مایوسی ہو جاتی ہے ایسے لگنے لگتا ہے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکے گا یا جیسے اب مقصد ہی ختم ہو گیا ہو زندگی کا ایسا پتہ ہے کب ہوتا ہے جب تم اپنے وسوسوں کو حاوی کر لیتے ہو اپنے اوپر اپنا ہر منفی خیال تمہیں سچ لگنے لگ جاتا ہے وہ ہر خیال جو دل میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن دماغ میں وہی وسوسیں چل رہی ہوتے ہیں پھر تم ان وسوسوں کو بار بار سوچتے ہو اور خود سے سوال کرتے ہو اور پھر خود سے ان کا جواب دیتے ہو اور ایسا کرنے سے صرف تمہارے ذہنی سکون خراب ہوتا ہے کیونکہ یہ وسوسیں تو ہوتے ہی شیطان کی طرف سے ہیں سور بکرہ میں فرمایا گیا ہے اور دیکھنا شیطان کا کہانا ماننا وہ تمہیں تنگ دست کا خوف دلاتا رہے گا جانتے ہو شیطان سب سے پہلے تمہارے دماغ میں اللہ کی طرف سے ناومیدی کے وسوسیں ڈالتا ہے کہ اللہ ناراض ہے تب دعا نہیں ہو رہی قبول یا اللہ میری ساتھ کیوں ظلم کر رہا ہے یا اللہ سنتی کیوں نہیں ہو اور جب بات تم بار بار سوچتے ہو تو یہ خیال تمہارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں سور نسا کی آیات نمبر ساتھ میں تمہارا رب بتا رہا ہے کہ اور شیطان چاہتا ہے کہ تم انہیں بھٹکا کر گو ہی میں دور لی جائے وہ رب تو تمہیں بتا رہا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم گمرا ہو جاؤ وہ تو چاہتا ہے کہ تم رب سے دور ہو جاؤ اور وہ رب پڑے نا امید ہو جاؤ اس لیے جب بھی تمہیں اس طرح کا خیال آئے اپنی رب کو لیا لے کے دعا قبول نہیں ہو رہی یا وہ سنتا نہیں ہے یا وہ میری ساتھ ایسا برا کیوں کر رہا ہے ایسا کچھ بھی ہو تو فوراً اپنے آپ سے کہو کہ وہ رب رحیم ہے اور وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے سور عراف میں فرمایا گیا ہے اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو بے شکوں سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے تمہارے رب کو پتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے فوراً پناہ مانگو تاکہ وسوسے ہاوی نہ ہو جانتے ہو تم اکثر اس ذات کے شان میں یہ سوال اٹھا لیتے ہیں کہ وہ مدد ہی نہیں کرتا جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ذات نے تو اب تک سنبھالا ہوا ہے تمہیں سورے بکرہ میں رب کہتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں شیطان ہمیشہ رب کے بارے میں تمہیں نا امید کرے گا ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا وہ رب تمہارے لئے کبھی برا نہیں چاہے گا اور تمہارا رب تمہارا اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے تمہارا رب بار بار کہتا ہے کہ میں قریب ہوں تمہارے میں ہوں دوست تمہارا میں دعا قبول ضرور کروں گا میں ماف کروں گا میں عجر دوں گا میں تمہارے لئے بہترین فیصلہ کروں گا میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا انصاف کرنے والا ہوں سورہ برج میں فرمایا گیا ہے اور وہ بخشنے والا اور بہربانی کرنے والا ہے سورہ بھی سورہ بھی